اگر چائنہ اب چاپ ہارٹ ٹیک آور کر لیتا ہے اگر وہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا گوادر گئو خطرے کی گھنٹی بجی تھی کہ بلاخر یہ چائنہ کے گھر جو ہے وہ گھرہ ٹائٹ کریں گے وہ اب انہوں نے کیا ہوا ہے انڈیا اور چائنہ کی جو دشمنی ہے وہ ہماری اور چائنہ کی دوستی سے زیادہ پرانی ہے ان کی دشمنی اگر آپ کے میرے سے ٹویٹ کرنے سے سی پیک ہوتا نا تو میرا خالہ یہ ٹھارا میں ہی مکمل ہو جانا تھا بلکل ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے پاکستان ٹی بی پر چل رہے ایک پرچاریہ کا کچھ انس سنا اس میں چین اور ایران کے بیچ ہوئے چار سو بلیون ڈالر کے حال کے ایگریمنٹ کی چرچہ ہو رہی ہے پاکستان میں اس ایگریمنٹ کے چلتے آسنگ کیا بیابت ہو گئی ہے کہ آخر کیا کارن ہے کہ چین نے پاکستان کو ترضی نہ دے کے ایران میں نیویس کرنے کا پہنسلہ کیا ہے ابھی تک پاکستان میں ماتر چالیس بلیون ڈالر کا نیویس سی پیک میں چین دوارہ کیا گیا ہے جبکہ ایران میں ایک جھٹکے میں چار سو بلیون ڈالر کے نیویس کا پرستاو چین دوارہ کیا گیا ہے آخر اس کا کارن کیا ہے اس پرشن کا اتر جاننے کے لیے آپ کو تھوڑی سی پاکستان کی آرچیک اور راجنیتیک پریشتبھومی پر نظر ڈاللی ہوگی آپ سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پر کل باہری کرد 35,207 بلیون ڈالر روپیہ ہے گھرے لوگ کرد کو اگر اس میں جھوڑ دیں تو پاکستان کو کل 2700 بلیون ڈالر روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کردوں پر سود کی ادائیے کے لیے پرتی برس پاکستان کی ارث بھوستہ خستہ حال میں ہے سامنے اسکرین پر آپ گراپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیگیٹیو بھروت کر رہی ہے मائنس 0,4% اب ایسی سیتی میں پاکستان نہ تو چین کا کرجہ لٹانے پانی کی سیتی میں ہے اور نہ ہی پاکستان کے پاس چین کو نریاد کرنے کے لیے کوئی سامان ہے جبکہ ایران کے پاس نریاد کرنے کے لیے تیل ہے پاکستان نے چین کے علاوے سعودی عربیہ اور EUAE سے بھی مدد لیا ہے لیکن ان دینوں دوسوں نے جو مدد دیا ہے اس میں ادھیکانستہ گرانٹ کے روپ میں ہے جسے پاکستان کو لوٹانا نہیں ہے اور جو لوٹانا ہے وہ لنبے سوے کی عوضی میں انسٹالمنٹ میں لوٹانا ہے پر جو مدد چین نے دیا ہے پاکستان کو وہ سارے کرجے کے روپ میں ہے اور اسے سودھ سہید پاکستان کو لوٹانا ہے ابھی تک بھارت چین بیواد میں کھل کر چین کے پکچ میں پاکستان نے کوئی بیان نہیں دیا ہے اس کا قارن EUAE اور سعودی عربیہ کا دباو ہی ہے اب آج کی ستھی میں پاکستان چین کے لیے نہ آرثی اور نہ ہی راجنیتک روپ سے اپیوگی رہ گیا ہے پرنام سروب چین نے پاکستان پر ایران کو ترجیح دے کر نیا پارٹنر کھوج لیا ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ کہ کیا گوادر کے خطے گوادر کی موجودگی میں کیا خطے کے اندر چائنہ کو گوادر کا ریفلیسمنٹ مل گیا ہے آلٹرنیٹیو مل گیا ہے متبادل مل گیا ہے یہ وہ سوال ہے جو ایزے پاکستانی ہمیں خود سے بھی پوچھنا ہے اور اس پر اوپر بحث بھی کرنی ہے ڈائیلاگ بھی کرنا اور ہم نے چونکہ گزشتہ تین سال سے سی پیک بند کیا ہوا ہے اور مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں ہم جھوٹ بک رہے ہیں کہ ہم اس کو چلائے ہوئے ہیں ہم نے نہیں چلائے ہوا تو کیا ہمارے اس رویے سے چائنہ نے ایران کا مو تو نہیں کر لیا کیونکہ گزشتہ ایک دو دن کے اندر جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایران نے چائنہ کے ساتھ جو کرنے کے لیے ایگریمنٹس فائنلائز کیے ہیں ان کی ملیت چار سو عرب روپیہ ہے یعنی پاکستان کے ساتھ جو کرزیں ایگریمنٹ کیے تھے ان کو تو چھوڑیں کیونکہ وہ خرچ نہیں ہوئے لیکن جو خرچ ہوئے تقریباً انیس عرب ڈالر جو تھے وہ پاور سیکٹر کے اوپر تھے اور باقی کوئی آپ لگا لیں چار پانچ عرب ڈالر جو تھے وہ سڑکوں وڑکوں پہ تھے تو ہم سے یہ نہیں رقم سبالی گئی اور ہم آپس میں لڑ پڑے اور ہم نے جو ہے تھا وہ آگے وہ معاہدہ سٹاپ کر دیا اور جس کے نتیجے کے اندر کیا چائنیز جو ہیں وہ ایران کا رخ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ابیننٹ کر چکے ہوئے ہیں اب اگر چائنہ اب چاپ ہارٹ ٹیک آور کر لیتا ہے there is highly likely کہ اگر وہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا گوادر گیو ایرانی قوم بڑی خوددار قوم ہے اور اپنی سوورینڈی کو بہت بہتر سمجھتی ہے پہلی بات دوسری بات ہے کہ انڈیا اور چائنہ کی جو دشمنی ہے وہ ہماری اور چائنہ کی دوستی سے زیادہ پرانی ہے ان کی دشمنی سی پر کاموائدہ سائن کیا جسے ہمیں بہت فائدہ تھا ایک تو انڈیا کے ساتھ ہمیشہ ترانچ کھیلنے کے لیے ایک مورا بہت یعلا مورا چاہیے تھا وہ چائنہ اب یہ آنے والے بیس تیس سال بات پتہ لگے گا کہ چائنہ پاکستان میں کتنا چھا گیا کتنے چائنیز آگئے کتنے یہاں پاسپورٹ لے گئے کتنوں نے شادیاں کر لیں اور کیا کیا گفلے کر لیے یہ بیس تیس سال بات پتہ لگے گا پرٹی صاحب سنائے کہ ایران کے چائنہ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی مالی ہے چار سو ارب روپے ہے ساڑھے کنوں چالی ارب روپے چار سو ارب ڈالر ہے ساڑھے کنوں اللہ دے وہ بندے چالی ارب ڈالر نہیں سبھالے گئے آپ پر لڑائیاں پیریاں چائنہ ایران میں تو سلسلہ آ جائے گا رحی صاحب بس اس میں یہ ہے کہ ہر ملک اپنے معاشی مفادات ہوتے ہیں چائنہ نے اگر چابہار کو ٹیک آور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس میں حصے داری کر لی ہے قسم کی تو اس نے یہ دیکھا جی کہ اگر وہ چابہار تک اپنا سامان بچالے گا تو وہ گوادر تک آلڑی اس کے پاس موجود ہے ایک سو ستر کلومیٹر اگر سمدری راستے سے جہاز آتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو نوٹیکل مائلز میں اگر آپ کریں گے تو بہت مرخل تھوڑے سے ٹائم میں وہ وہاں سے یہاں پہنچ جائے کرے گا یہاں سے اگر وہ بائر روڈ لے جاتا ہے سمندر سے تو ممکن نہیں ہے اس کو جانا اس سے آگے اس کا ہوگا ہے کہ ایک آلٹرنیٹ ملے گا پاکستان ایران اس میں فائدہ پاکستان کا بھی ہے بیسے کیسی بات ہے کہ دو اسلامی بھائیوں کے درمیان صلاح جو ہے وہ ایک ایسا چین کروائے گا جی جی ایسی ہے ابھی جب اگر اوائی سی کی جو کانفرنس ہے اوائی سی کا جو سمیٹ ہے یا وہ سیمینار ہے اگر وہ انڈین فارن منسٹر کر سکتی ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اور چین تو ہمارا دوست ہے اور ڈیفینیٹلی چینہ نے اگر یہ کیا ہے تو اس نے ڈیفینیٹلی پاکستان کے مفادات کو بھی سامنے رکھا ہوگا اس نے اپنا دیکھیں اس نے اپنا روٹ ایک پکا کیا ہے کہ ان کیس خدا نہ خاص تک کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ اگر گوادر سے کوئی تھوڑا سا پیچھے اٹنا اس کو پڑتا ہے تو کم از کم اس کے پاس ایک آلٹرنیٹ روٹ ہو اور اس میں پاکستان کو سوچنا یہ چاہیے موجودہ جو ہماری ریاست پاکستان ہے مجھے میرے سمیت ہم سب سکے سمیت کہ ہمیں سی پیک کو جتنی جلدی ہو سکتا مکمل کریں تاکہ مزید اس میں ایکسٹینشن نہ ہو کمال کر دے آسف سلیم باجوا صاحب نے اینئے تھے ٹویٹاں کر سیڈیاں کہ ہم سی پیک پہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کی کر رہے ہیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ سی پیک مکمل ہو چکا ہوا ہے رجی صاحب اگر آپ کے میرے سے ٹویٹ کرنے سے سی پیک ہوتا نا تو میرا خالہ یہ ٹھارہ میں مکمل ہو جانا تھا بلکل ٹھیک ہے جی میں بھٹی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا تکی تو اگلی باری ساڑی تے نہیں ہے ممتاز بھٹی صاحب دو آدھر کے حالے سے ایک تو یہ کہ جو اتنا خوبصورت نقشہ ارسلان بھٹی نے پیش کیا نا کہ ایران ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں گریب کی جو روز صاحب کی سانجی اوہ بھائی ٹین ارب ڈالر سعودی ارب کے ٹین ارب ڈالر یو اے ای کے وہ کہاں سے واپس کرنے آپ نے اتنی آسانی سے آپ نے الائنمنٹ کر دی سی پیک کے اوپر ارسلان صاحب رکا ہوا تھا کام رکا ہوا تھا کام اور بڑا سلو انتہائی جو ہے وہ سوست روی کا شکار تھا کل پومپیو کی سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں بڑی اس نے ڈینائی کر دیا ہے کہ چائنہ کے کوئی رائٹس ہیں ساؤس چائنہ سی کے اوپر اور انہوں نے کہا یہ بڑھ چڑھ کے کلیم کرتے ہیں اور ان کا کوئی یہاں پر رائٹ نہیں ہے اٹمینز کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ آگے یہ کنفلکٹ آگے رائز کر سکتا ہے اور آپ نیول جو ان کی تیاری ہے امریکہ کی جس طرح سے بیری بیڑے لے کر آئے ہیں وہاں پر وہ آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہے اور دیکھیں جب سے انہوں نے انڈیا کو اس ریجن کے اندر اپنا نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر جو ہے وہ انانس کیا تھا اس وقت سے خطرے کی گھنٹی بجی تھی کہ بلاخر یہ چائنہ کے گھر جو ہے وہ گھرہ ٹائٹ کریں گے وہ اب انہوں نے کیا ہوا ہے اب یہ لڑائی کس طرف لگے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا یہاں پہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن یہ ایک بڑے کنفلکٹ میں تبدیل ہو نہیں چاہ بہار کا معاملہ جو ہے وہ انڈیا کو نگلنا بھی اتنا آسان نہیں ہے ہمیں وہاں پہ اپنی پوزیشن جو ہے ایڈیسٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور باقی لوگوں کے اوپر یہ ٹرسٹ کا لیول تھا چائنیز کا وہ ہم لائیو بتا نہیں سکتے کیونکہ بارک ایف کابینہ پاکستان کی ہے اور ان کے بارے میں کیا رائے آئی ہوئی ہے یہ ایک فیڈل منسٹر نے ہمیں بتایا اور مطلب اس کے اوپر نہ ہی بات کرے تو اچھا ہے تین سال پہلے جی وہ جو وہاں پہ سی ویو ہائیوے ہے جو سی ویو جو روڈ ہے جہاں پہ جاتے ہوئے اب سپندر کا نظارہ لیتے ہیں تین سال پہلے ساڑھے تین سال پہلے میانوازشٹ میں وہاں پہ لائٹن لگانے کا افتتاہ کیا ہے اور ہمیں سی پیک اتھارٹی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ جی ساڑھے تین سال بد لائٹن لائٹن لگ دیں گے پروگرام میں فیل ہاتھ بات اس پرچرچہ سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جس چین کے بل پر پاکیتان اتنا اچھل کد کر رہا تھا وہ چین پاکیتان کو دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر پھیک دینے کی جوزنہ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے دو عبیسواسی دیش چین اور پاکیتان پاکیتان کبھی بھی آپس میں لنبے سمیں تک بیشواس کے رشتے میں نہیں بندے رہ سکتے ہیں جہاں تک بھارت کا ایران میں بنائے گئے چاہ بہار پورٹ کا سوال ہے اس کا سمجھوتا ایران نے رد ابھی تک نہیں کیا ہے دوسرے اس پورٹ کا نیرمان بھارت امریکہ کے کہنے پر اسی کے خرچے سے کرا رہا تھا تاکہ بھمیس میں اگر پاکیتان سے ہو کر اپگستان میں امریکی سہینکوں کو کوئی سہیتہ بھیجی ہو تو پاکیتان اگر لکاوٹ پیدا کرے تو چاہ بہار پورٹ سے ہو کر اپگستان میں سہیتہ بھیجی جا سکے آپ کو گیات ہوگا کہ ابھی بھی اپگستان میں امریکین سورہ ہزار سہینک موجود ہیں پر اب امریکہ بھی اپگستان سے نکلنے کا من بنا چکا ہے اور اس کے سمجھوتا ہے اور بارتائیں چالوں ہیں تین دن پہلے ہی پاکستان نے اپنا راستہ بھی کھول دیا ہے اب اپگستان سے سیدھے سامان بھارت کی اور آ سکتا ہے آج کے تاریخ میں چاہ بہار کی اپیوکتہ بھارت کی لگ بھگ سماپسی ہونے لگی ہے اگر کبھی بھبیش میں بھارت کو اس چاہ بہار پورٹ سے الگ بھی ہونا پڑتا ہے تو بھارت کے سہتبر اس کا کوئی بھی نکراتم پوربھاؤ نہیں پڑھنے جا رہا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تیتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی نیا ویڈیو میرے دورہ ڈالا جائے تو اس کی سوچنا آپ تک پہنچ جائے دھنیواز جائے